السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو انسان کو جو خواب نظر آتے ہیں یوں تو کوئی یقینی طور پر یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ اس وقت کا یا اس تاریخ کا خواب بلکل سچا اور اچھا ہوتا ہے اور اس وقت کا اور اس تاریخ کا یا مہینے کے اس دن کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے یہ یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا ہے اس لئے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یقینی طور پر فیصلہ کرنے کے لئے تو وحی کی ضرورت ہوتی ہے اور وحی آتی ہے نبی پر اور اب نبوت کا اور وحی کا دونوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے اس لئے یہ بات یقینی طور پر اور مکمل اعتماد کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی کہ اس تاریخ میں یا اس دن اگر خواب نظر آیا ہے تو وہ سچا ہی ہوگا اور اس تاریخ میں اور اس دن اور اس وقت جو خواب نظر آیا ہے وہ سچا نہیں ہوگا البتہ البتہ جو تعبیر کے ماہرین حضرات ہیں معبرین انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے چند دنوں اور چند تاریخوں کے بارے میں کہ اگر ان تاریخوں میں خواب نظر آئے تو وہ عام طور پر اچھے اور سچے خواب ہوتے ہیں اور اگر دوسری تاریخوں میں کوئی خواب نظر آئے تو وہ سچے اور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں آج آپ کی خدمت میں معبرین نے جو تاریخیں بیان کی ہیں اچھے اور سچے خوابوں کی وہ بیان کرنے والا ہوں تاکہ یہ صرف نولیج کے لیے ہے یہ صرف معلومات کے لیے ہے معبرین تعبیر کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان تاریخوں میں جو خواب نظر آتے ہیں وہ خواب درست ہوتے ہیں اور اچھے اور سچے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں یہ تاریخیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ تاریخیں چاند کی تاریخیں چاند کے مہینے کے اعتبار سے یہ تاریخیں ہیں شمسی مہینے کے اعتبار سے یہ تاریخیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں چنانچہ معبرین فرماتے ہیں چھے تاریخ سات تاریخ آٹھ تاریخ نو دس پندرہ سولہ انیس ستائیس تیس ان تاریخوں میں انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب زیادہ تر اچھے اور سچے ہوتے ہیں ایک بار اور آپ سن لیجئے چھے سات آٹھ نو دس پندرہ سولہ انیس ستائیس تیس ان تاریخوں میں اگر کوئی خواب نظر آئے گا تو اس کے زیادہ تر اچھا اور سچا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں یقینی طور پر نہیں یقینی علم تو اللہ کا ہے اگر وہ کسی کو مبشرات خوشخبری دینے والے خواب ان تاریخوں کے علاوہ میں بھی دکھانا چاہے کوئی بشارت دینا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے لیکن زیادہ تر خواب سچے خواب اور اچھے خواب ان تاریخوں میں مبشرات جو اللہ کی جانب سے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ معبرین نے اور چند دن بیان فرمائیں چار دن اور بیان فرمائیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں کیا ہیں وہ تاریخیں بارہ اکیس بائیس چوبیس بارہ اکیس بائیس چوبیس چاند کی اگر ان تاریخوں میں انسان کو کوئی خواب نظر آئے تو وہ خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے یقینی طور پر نہ اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے نہ برا کہا جا سکتا ہے تو یہ معبرین نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے اس لئے میں نے نولیج اور معلومات کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور ایسی بہترین اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لئے ہم سے جڑے رہیے اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ یہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کبارہ ہیں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا یا اسی طریقے پر خواب کس وقت دیکھا ہے دن میں یا رات میں اور خواب جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ